دیکھو بچوں آپ کے پاس ایک ثورم ہے اس کے بیش پر ہمارے پاس 3 لیمات ہیں تو پہلے ہمیں 3 لیمات کو اچھے سے کریں گے آج میں آپ کو لیمہ 1 لیمہ 2 کرواؤں گے اور کل میں آپ کو لیمہ 3 کرواؤں گے اور پھر میں ساتھ میں 3 لیمات اس دن میں کرواؤں گے اس دن اس لیمہ اس ثورم کا کیا کروا دوں گے پروف ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس 3 یا 4 ثورم ہے ہے ثورم لیمت تھی لیکن ہے ای جی ٹھیک ہے تو دیکھو ہمارے پاس لیمات کی سٹریٹمنٹ کیا کہتے ہیں if v ہمارے پاس کیا ہے direct sum ہے v1 v2 vk کا جہاں پہ v1 v2 vk کیا ہمارے vk subspace ہے ٹھیک ہے اور اس نے کیا پروکا ہے جو v i ہے نا جو v i subspace ان کے dimension n i ہے یعنی کہ ہم کہیں جو v1 ہے اس کے dimension n1 ہے جو v2 ہے اس کے dimension ہمارے پاس کیا ہے n2 ہے اور جو پچھے ہمارے پاس dimension of vk ہے وہ کیا ہو جائے گی n کے and it invariant under t آپ دیکھو جب ہم نے پڑھا تھا invariant کے definition جو ہم نے بولا تھا w اگر invariant ہے t کے اندر تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں w کے w کے کسی element پہ t لگاؤں w کے کسی بھی element پہ اگر میں t لگاؤں اگر وہ واپس اگر w میں چلا جاتا ہے تو ہم بولیں گے کہ کیا ہے جو w ہے وہ t کے اندر کیا رہتا ہے invariant رہتا ہے یعنی کہ اگر w w کے element تھا تو اگر میں نے اس کے پر t لگایا پھر بھی وہ w میں ہی گیا کوئی فرق نہیں پڑا وہ change نہیں ہوا invariant رہا تو ہم کیا بولیں گے جو w ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے invariant ہے under t تو ایسے میرے پاس کیا ہے یہاں پہ اس نے درکھا ہے کہ جو ہمارے پاس جو یہ v i ہے یعنی کہ جو v1 ہے وہ بھی ہمارے پر t کے اندر invariant ہے یعنی کہ t v1 v1 میں ہے اگر میں v2 کے پر t لگا تو بھی وہ v2 میں جائے گا ایسے ہمارے پاس سارے v1 v2 v کے لئے ٹھیک ہے then a basis of v can be found تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں basis of v find out کر کے دکھانا ہے such that اس کے corresponding جو matrix آئے گی اس basis کے corresponding جو matrix آئے گی وہ اس form کی ہوگی جہاں پہ a1 ہے اس کا order کیا ہوگا جو v1 ہے اس کے corresponding a1 بنے گی v1 کا dimension کیا تھا n1 تھا تو a1 کا جو ہمارے پاس order وہ کیا ہوگا n1 cross n2 n1 v2 کا جو dimension تھا وہ n2 تھا تو اس کے corresponding جو matrix بنے ہے وہ a2 تو اس کا ہمارے پاس order کیا ہے n2 cross n2 جو v کے ہے اس کا dimension کیا ہے nk تو اس کے corresponding جو matrix بنے اس کا order کیا ہے nk cross nk یہی چیز نے لیٹھ ہوئی ہے and the matrix of lt induced by t on vi ٹھیک ہے اب دیکھو we self prove the result اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس proof کو ڈیکشن سے پروف کروں گی kqo پر ڈیکشن لگا کے اگر میرے پاس کیا ہے kq value 2 ہے تو v کس کس کا سم ہوگا v1 اور v2 کا جہاں پہ v1 کے dimension n1 ہے v2 کے dimension n2 ہے dimension کا مطلب کیا ہوتا ہے v1 کے basis میں n1 element ہے اور dimension n2 کا مطلب کیا ہوتا ہے v2 کے basis میں n2 element ہے اور ساتھ میں کیا condition given ہے بچی اور میں نے مان لے جو v ہے نا اس کے dimension n ہے اچھا اور کیا given تھا مارے پاس جو یہ v1 ہے v2 ہے یہ کیا تھے invariant identity آہ دیکھو let us assume that اب v1 کہہ رہا ہے کہ میرے basis میں n1 element ہے تو میں نے مان لے x1, x2, xn1 اس کے basis میں element ہے اور v2 کہہ رہا ہے میرے basis میں n2 element ہے تو میں نے مان لے y1, y2, yn2 اس کے basis میں element ہے then اب آپ نے ایک چورم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر مان لے v کے جو سب space تھے وہ تھے w اور v by w جہاں پہ اس کے تو ہمارے پاس basis تھے x1, x2 اگر آپ کو یاد ہو xm اور اس کے basis ہے y1 plus w y2 plus w اور yn plus w تو میں نے کیا بول دیا تھا x1, x2, xn y1, y2, yn کس کے basis بنا دیتے ہیں v کے کب جب یہ اس کے کیا ہوں سب space اور v ان کے direction میں لکھا جا رہا ہو ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں پہ میرے پاس کیا ہے v کس کس کا سمیں v1 کا v2 کا v1 کے basis میں ہمارے پاس n1 element ہے v2 کے basis میں n2 element ہے تو v کے basis میں کتنے element ہو جائیں گے n1 یہ والے v1 کے corresponding اور n2 یہ والے جو v2 کے corresponding آیا ہے آپ دیکھو now t v1 کس میں جا رہا ہے v1 میں یعنی کی میں v1 کا کوئی بھی element لے لوں اس کے اوپر اگر میں t لگاؤں گی وہ بھی کس میں جائے گا v1 میں جائے گا بھئی ٹھیک ہے تو v1 اب مجھے یہ نہیں پتا ہے v1 کے اندر کون element لیکن مجھے پتا ہے یہ تو پکا شور یہ جو basis ہے یہ تو ہمارے v1 کے element ہے تو t of x1 v1 میں جائے گا کیونکہ x1 v1 کا element ہے t of x2 v1 میں جائے گا t of اس طرح ہے n1 بھی کس میں جائے گا v1 میں تو اس لئے i کی value کہاں سے کہاں تک 1 سے لے کے n1 تک ہے same t v2 v2 میں جا رہا ہے تو یعنی v2 کے element پر t لگاؤں گی تو وہ v2 میں جائے گا مجھے اور element کا تو نہیں پتا لیکن مجھے پتا یہ v2 کا basis ہے تو ty1 v2 میں جائے گا ty2 v2 میں جائے گا tyn2 v2 میں جائے گا اس کا مطلب جو j کی value ہے 1 سے لے کے n2 تک وہ ہمارے پاس v2 میں جا رہی ہے اب دیکھو tx1 v1 میں جا رہا ہے tx2 v2 میں جا رہا ہے tx3 v3 میں جا رہا ہے txn1 v1 میں independent ہوتا ہے دوسرا کیا وہ جس بھی set کا basis ہوتا نا اس set کا ہر ایک element کے linear combination میں لکھا جاتا ہے تو tx1 v1 کا ہے tx1 کیا لکھا جائے گا v1 کے basis کے linear combination میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو v کا بنانا چاہتی تو باقی element کے ساتھ کیا 0 لگا مجھے تکس ہوگی آپ کو صاف دکھائی دے رہے جس skeller ہمارے پاس 9 0 اور ایک میرے پاس یہ دکھائی دے رہے ٹھیک ہے تو میں نے مان لیا اس vatic کا نام ہے a جس کا order kia ہے دیکھو یہاں سے بہنی a 0 یہ کتنے order کی 0 order کی n1 sorry 0 matrix ہے کتنے order کی n1 cross n1 کی ٹھیک ہے اور یہاں سے دیکھو ہمارے پاس کیا ہے اس طرح یہاں پہ بھی 0 matrix اور اس کا order کیا ہے بی matrix ہے جس کا order ہے n2 cross n2 see next time next video مکرین